آپ کا بہت بہت آبھار ہے بہت بہت دھنے بات نمسکار پونے شلو کے لیوے شو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملہار راو صدار جی ایسے ہی شبدوں کے ساتھ میں گنگوپا تاتیہ کا آبھار ریکٹ کرتے ہیں شکریہ دا کرتے ہیں انہوں نے دربار میں سچائی رکھی اور مالے راو کی حقیقت سب کے سامنے آئی یا پھر ملہار راو صدار جی افغت ہوئے مالے راو کی سوچ وچار اور نیت سے شو کی شروعات میں گنگوپا بتا رہے ہوتے ہیں ملہار راو صدار جی کو کیا سوچ رکھتا ہے یہ مالے راو اور کس طریقے سے انہوں نے بار بار اپنی کوشش کی اور وہ معافی بھی مانگتے ہیں کہتے ہیں کہ واقعی مجدی ملہار راو صدار جی سے یہ گنگوپا تاتیہ پہلی ساری باتیں بتا چکا ہوتا تو پھر آج دربار یوں لذت نہ ہوتا آج مالوہ کا شاشن یوں لذت نہ ہوتا بھرے دربار میں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ نلام نہ ہوتی عزت جو مالے راو نے کر دی پھر ملہار راو صدار جی پہلے گدی پر پیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گنگوپا آپ کا بہت بہت آبار ہے آپ بہت ہی جو ہے پشوشنی اور ورشت ساتھی ہیں ہمارے منتری ہیں اور آپ کی گواہی بہت اہمت رکھتی ہے تو آپ نے سچ سے عبت کروایا اور اس کے ناتے بھوم مالے راو وہ سجا دیتے ہیں کہ اس کی ساری شکتیاں چھین لی جاتی ہیں ایک سال تک وہ شاشن سے پرشاشن سے دربار سے دور رہے گا اور اس کا ویتن بھی اسے نہیں ملے گا اس کی جتنی بھی نیجی سمپتی ہے جاگیر ہے جو کچھ بھی اس کے پاس تھا نیجی وہ سب اسے چھین لیا جاتا ہے اور وہ عام ناغرے کا جیمن ویتیت کرے گا اور جدی کسی کو پریشان کرتا ہے تو کوئی بھی انسان آ کر کے دربار میں سوچت کر سکتا ہے اور مالے راو کو یہ تھا سمبھب اس کے کرتے کے لیے دنڈ دیا جائے گا اور وہ کسی پر بھی مالے راو ایک سال تک عدیبتیں یا پھر روپ نہیں دکھا سکتا ہے ٹھیک ہے اب بیچارہ مالے راو کیا کر سکتا تھا اسے سزا دے دی جاتی ہے اور سبدار جی دیوی اہلیلی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بہت نشتھاوان ہیں اور ہر سمیں ہر شن انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ کتنی ذمہ دار ہیں اور کتنی آشکتہ ہے اس دربار کو اس شاشن کو ان کی تو انہیں ان کی ساری شکتیاں سارے عدیگار سارے پد پھر سے واپس لوٹائے جاتی ہیں اور اب دربار برخاص ہو جاتا ہے سزا مقرر ہو جاتی ہے پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور گسے میں جا رہا ہوتا ہے ایک دو سینکوں کو پٹکتے ہوئے دھکا دیتے ہوئے مالے راو اپنے ککش میں پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہوتی ہے مینہ بھائی وہ ککش بند کر لیتا ہے اور مینہ بھائی دروازہ کھٹکٹاتی رہتی ہے کہ راجکمار راجکمار سنی تو دروازہ کھولی تو اب آج آتی ہے وہاں پر رقمہ بھائی اور کہتی ہے تم سمجھا کرو دیکھیں دوستوں پہ بھتاتی ہے مینہ بھائی اپنی کاکی ساسوبائی سے کہ راجکمار سمجھ نہیں رہے ہیں سن نہیں رہے ہیں بہت آفشکتہ ہے اس وقت ان کی لئے وہ کہتی ہیں نہیں راجکمار کو تمہارے آفشکتہ نہیں ہے تمہاری تو بالکل بھی نہیں ہے اور کسی کو سمجھانے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا اسے خود کیا شکتہ ہے خود سے اس کو بات کرنے دو سمجھنے دو اسے وقت دو جاؤ یہاں سے تم سمجھو اسے سمجھنے آپ شکتہ نہیں ہے جاؤ یہاں سے ٹھیک ہے اب دکھاتے ہیں سب لوگ مکھے ککش میں ہوتے ہیں ملہار رب سوزار جی اور دیوی اہلیہ نرمدہ بنگوباد آتیار مجھوانت مینوی جیسے سبھی لوگ ہوتے ہیں وہاں پر رقمہ بھی ہوتی ہیں اور دیوی اہلیہ بہت تعریفیں کر رہی ہوتی ہیں نرمدہ کی اس کو آبھار ویقت کر رہی اور نرمدہ آبھار ویقت کرتی ہے دیوی اہلیہ کا کہ انہوں نے ان کو اتنی شکتی دی ان کا منوبل بڑھایا اور وہ یہ کر پائی گواہی دے پائی اور دیوی اہلیہ کہتی کہ تمہیں بہت ہی بہادوری کا کام کیا ہے تمہاری وجہ سے یہ ثابت ہو پایا کہ مالوہ میں نیائے ملتا ہے یعنی تم گواہی نہیں دیتی تو شاید یہ نہ ہو پاتا پھر دیوی اہلیہ دیکھتی ہے ملہار رب سبیدار جی طرف اور جب یہ نرمدہ آبھار ویقت کر رہی ہوتی ہے دیوی اہلیہ تو کہتی ہیں آبھار کی افشکتہ ہی نہیں ہے یہ تو ہمارا کرتا ہے جو ہم نے کیا اور تم نے واقعی بہت بہادوری سے کام کیا اور یعنی تم آبھار ویقت کرنا ہی چاہتی ہو تو ملہار رب سبیدار جی جو ہماری نیائے کے دیوتا ہے ان کا بھار ویقت کرو چاہو ان سے آشروات بھی لو اب وہ جاتی ہے ملہار رب سبیدار جی کے پاس میں سبیدار جی اس کی بہت تعریف کرتے ہیں بہت بہت دوری سے لڑی تم اور صدی ویسے ہی رہنا اور خوبصار آشروات دیتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک تم چاہو یہاں پر محل میں رہ سکتی ہو آنند پروق اور خوش رو صدایو ہی انیائے کے خلاف کھڑی رہنا اور لڑتی رہنا اب وہاں سے سب لوگ چلے جاتے ہیں اور ملہار رب سبیدار جی دیویلے سے بھی نہ کچھ کہی وہاں سے چلے جاتے ہیں تو دیوی اہلہ سوچتی ہے آخر کیا بات ہے کچھ تو ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اب سب لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے پھر دکھاتے ہیں ملہار رب سبیدار جی بھری تو پہری میں تپ رہے ہوتے ہیں مندریہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں ننگے پاؤں کھڑے ہوتے ہیں گھتمائی صاحب آتی دیکھتی کہتی کہ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ بھی تو نہیں وہ کہتے ہیں دھوپ اتنی زیادہ ہے اور دھرتی گرم ہے آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے پھر وہ کہتے ہیں چھالے پڑنے تو یہی تو ہم چاہتے ہیں تاکہ چھالے ہمیں یاد دلاتے رہیں اور دھوپ سے جلن نہیں ہو رہی ہے بلکہ ہم جاگ رہے ہیں اپنے چیتنے میں آ رہے ہیں تاکہ یہ ہم سے دھیان رہے ہیں ہم سے گلتی ہوئی کیا گلتی ہوئی آپ سے کوئی گلتی نہیں ہوئی ہے گلتی نہیں ہے گلتی تو تھی وہ کہتا تھے ہیں گلتی تھی ان کی کہ مالی راو کو جو لائق نہیں ہے اسے قدی سومتی صبح دار جی کہتے ہیں گلتی نہیں تو اور کیا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ راجہ کا پریہ بھلا کوئی یوں ہی کیسے ہو سکتا ہے صرف مندوں سے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو لائق ہوتا ہے راجہ کا پریہ وہی ہوتا ہے اور ان سے گلتی ہوئی ہے اور وہ اس گلتی کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تاکہ دوبارہ بھول کر بھی کبھی ایسی گلتی وہ نہ کریں وہ کہتے ہیں کہ انہیں جو مالوہ کی چھنٹہ ہے وہ پارکی نظر بارا بولتی ہیں ان کا سمان کرتی ہیں لیکن یہ پارکی نظر ہے ان کی وہ اتنی سمجھ رکھتے ہیں کہ مالی را کو گدی سونتی جو کہیں سے بھی لائق نہیں تھا وہ کہتے ہیں ان سے بہت بڑی بھول ہو گئی تھی غلطی ہو گئی تھی خیر لینب صدی بھی یاد رکھیں گے کہ ایسی بھول ایسی غلطی ان سے کبھی نہ ہو اور وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں اس درد کو جو کہ وہ چاہتے تھے کہ مطلب کس طریقے گنگ اب ہوتا ہو کیسا وہ راجہ بنے اب سب ان کے سپن جو ہیں بیچار سوچ سب بہے چکے تھے خیر غلطی صاحب بہت پریاز کر رہی ہوتی اور سمجھانے کا دلاسہ دینے کا یہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور وہاں پر مالے راب آروپ لگا رہا ہوتا ہے مینہ بھائی جی ہاں مینہ بھائی اندر پہنچ جاتی اس کے ککش میں اسے سمجھاتی ہے اور وہ ایک دیوار پر مکے مار رہا ہوتا ہے تھوڑا بہت خون بھی اس کا نکل جاتا ہے اور وہ اسے روکتی ہے وہ کہتے ہیں اچھا آ گئی تم کہتے ہیں ہمیں بھی تکلیف ہو رہی آپ یوں تکلیف میں مت رہی دیکھو کون بہر آئے بہہ جانے دو اور تمہیں کیا فرق پڑتا ہے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تمہیں تو شعباسی مل گئی ہوگی نا تم تو پریہ بن گئی دیوی آہلیا کی تم یہی تو چاہتی تھی تم انہیں جیسا بننا چاہتی ہو انہوں نے بھی مالے راب کا پرتاڑی تھی کیا ہے اور تم نے بھی یہی کیا ہے اور مالے راب کا کیا ہے ساری شکتیاں چھن گئی نا کوئی بات نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اسے شریر کھڑا ہے ٹوٹا ہوا شریر اور کچھ نہیں ہے تمہارے سامنے راجہ تھا دیوی راج کمار تھا سب چھن لیا گیا اس سے اب ایک سال تک اس کے بات میں کچھ بھی نہیں ہے کیا کرے گا وہ بہت وہ دکھی بتاتا ہے خود کو وہاں پر لیکن عروب لگاتا ہے مینہ بھائی پر کہتا ہے وہ شاشن کی طرف جانا چاہتا ہے گندی طرف جانا چاہتا ہے تو تم بھی گندی کا لوگ مت رکھو وہ یہ بھی عروب لگا دیتا ہے مینہ بھائی پر اور کہتا ہے کہ تم مجھے پرتاڑت کرنا چاہتی تھی جہاں وہ کہتا ہے بہت عروب لگاتا پھر کہتا ہے تم دیوی لیکی چاہیتی بننا چاہتی تھی بن گئی ٹھیک ہے لیکن مالے راؤ کو پرتاڑت کرنا چاہتی تھی اب بتائے گا مالے راؤ تمہیں کہ پرتاڑت کرنا کیا ہوتا ہے اب تو میں بہت زیادہ پرتاڑت کروں گا اور تم دیکھنا تم روگی اس طرح کی باتیں کرتا ہے بچہاری رو تو رہی ہوتی ہے ساتھ میں اسے سمجھانے کوشش کر رہی ہوتی ہے مگر وہ کہتے ہیں اندھے کے آگے روئے اپنے نین کھوئے اور بھینس کے آگے بین بجانے سے کیا ہوئے بس یہی حال ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں آنے والے اپسوڈ میں دیوی ہیلے کے سامنے جندہی چنوٹیاں آنے والی ہیں ان کا وہ کس طریقے سے سامنہ کرتی ہیں اور کس طریقے سے مالوہ میں اور ملہار آسوڈال جی کو بھی وہ احساس دلاتی ہے کہ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے